دین کے امور میں سیکھنا شاہیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے معلوم کرنا شاہیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط یہ جو ہمارے یہاں ایک روایت چلی آ رہی ہے آج مسلمانوں کی اکثریت جو ہے جو مسلمت دار ہے گھر کے مسلمان مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اس لئے مسلمان ہیں اسلام کو سمجھا نہیں ہے اسلامی عقیدے کی کو سیکھا نہیں ہے اور سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھتے غیر اہم سمجھتے ہیں دنیا داری کو سیکھنے کے لئے بہت جتن کریں گے پاپڑ بلیں گے لیکن دین کو سیکھنے کے معاملے میں وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کر رہے ہیں تو وہاں عمدی عقیدت اور اعتماد چلتا ہے کہ اتنے بڑے مولانا لوگ ہیں اصحاب جبہ دستار ہیں بڑے بڑے کرتے والے بڑے بڑے داڑی والے اتنے القاب والے علامہ ہیں فلاں ہیں ان کی کتابیں ہیں یہ دانی شور ہیں بس کسی پر اندھا اعتماد کر لیا کہ یہ ہم اس کو لائک کرتے ہیں اور اس کو جو ہے فالورز اتنے ہیں اس بنیاد پر اس کے پیچھے چلنے لگے کیا یہ دلیل ہے اور اگر یہ دلیل ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر بڑی شخصیات ذہین افراد یا تعداد کی بنیاد پر حق اور باطل کا صحیح اور غلط کا فیصلہ درست ہوتا تو بتائیے دنیا میں غلط کون ہے انبیاء کرام ابتدائی دعوت میں غلط قرار دیے جائے گی اگر یہ اصول مانا جائے حتیب رہیم علیہ السلام اپنی پوری قوم میں جب دعوت پیش کر رہے تھے اکیلے تھے نا باپ گھرانہ پوری قوم پورا قبیلہ آپ کا مقالف ہے وقت تک کی بادشاہت مقالف ہے تو اب یہ قائدہ لگائیے کہ اکثریت اتنے بڑے بڑے لوگ کیا ان کو عقل نہیں تھی حتیب رہیم کے اببہ کو نہیں سمجھتا تھا ان کو نہیں سمجھتا تو آج ہمارے میرے اببہ کو نہیں سمجھتا کیا جذباتیت دلائل کی وجہ ہے جذباتی بات حالانکہ آپ خود بھی جو لوگ دین کے معاملے میں یہ کہتے ہیں میں اکثر بچوں کو کلاس میں کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ دین کے معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ باپ دادا کی چیز کو اختیار کریں گے وہ دنیا کے معاملے میں بھی تقلید نہیں کرتے اببہ کے بارے میں بلتے ہیں جب والد صاحب بلتے ہیں کہ یہ بال اتنا ایسا کیوں رکھا ہے یہ کپڑا ایسا کیوں پہنا ہے کہ آپ کا دور الگ تھا آج کا دور الگ ہے یہ آج کا ٹرینڈ ہے فیشن ہے اببہ کے دور کارے وہ آپ کا وہ پرانا زمانہ ہو گیا ہے وہ ہیئر اسٹائل اب نہیں چلتا پھر وہ شکایت کرتے ہیں اگر زبردستی کر کے اببہ تو دو صدی پہلے کے ہم کو چیزیں سکھاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹے کو دنیا کی چیز میں جو اچھی لگتی ہے وہ باپ دادا کی اگر وہ اچھی ہو بھی ہو تو نہیں مانتا فیشن اور کھانے پینے کی چیزوں میں جہاں تقلید کرے تو کوئی حرج نہیں ہے والد صاحب نے جو کپڑا پہنایا آپ وہی پہنے مطلب شرٹ پہنڈ ہے اور اب والد جببہ پہنتے ہیں خاندانی اعتبار سے ہم یہاں جو ہمارے ہاں کا روایتی لباس ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس پہ کوئی حرج نہیں ہے اس کی مخالفت بھی کرے یا معافقات بھی کرے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر توحید کی مخالفت کر کے آپ شرک کر رہے ہیں باپ دادا کے نام پہ تو یہ اس کا گنجائش اور جواز نہیں ہے وہاں آدمی کر رہا ہے جہاں مخالفت کرنا چاہئے وہاں نہیں کرتے ہیں باپ دادا کر رہے ہیں اور جہاں نہیں کرنا چاہئے یہاں کر سکتے ہیں کیے نہیں کیے دونوں چلے گا وہاں مخالفت کرتے ہیں اب پرانا دور تھا اب ایسا ہے نئی چیزیں استعمال کرتے ہیں فیشن استعمال کو اختیار کرتے ہیں